نمسکار انڈیا نیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علیگر میں ورش پولیس صدق شرک دوارہ جنپت میں اپراد کی روک تھا اور اپرادیوں کی گرفتاری کے لیے چلائے جارہے ابھیان آپریشن پرہار کے تحت تھانا رو راور پولیس ٹیم نے گست کے دوران اویر طریقے سے پاسپوچ اور اندستاویز تیار کرا کے رہ رہے تو بنگلہ دیشی یوگا کو گرفتار کیا ہے ان سے فیلال پوچھتا چکی جا رہی ہے کہ آخر کیا ان کے سمپرک میں اور بھی لوگ ہیں اور آخر اویر طریقے سے کاغذات کہاں پر بنوائے گئے تھے ان تمام چیزوں کی جانچ ہوگی اور اب جانچ کا وشو یہ ہے کہ آخر یہ دو شکتہ پر کیوں تھے کیا بچ رہتی اس پر جانچ ہوگی گشت کے دوران دو بنگلہ دیشی یوگا گرفتار کر لیے گئے ہیں یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں علیگر سے ان دو بنگلہ دیشی کو اریسٹ کیا کیا آویت بازپورٹ اور ان دستاویزوں کے ساتھ یہاں پر آئے رہے تھے جو کی فرجی بتایا جا رہی ہیں حالانکہ پوری کوششیاں پر یہ کی جا رہے کہ اگر اور بھی ایسے لوگوں اس ایریا میں رہتے ہیں تو ان کی جانچ ہو اور کاروائے کرتے ہوئے انہیں گرفتار بھی جلد سے جلد کیا جائے تمام جانکاریوں کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی محیش جادوں جھڑے ہوئے ہیں محیش ایک طرف لغتار تمام اندیکاریوں کے طرف سے یہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے کوئی بھی آویت طریقے سے انتر پردیش میں نہیں رہے گا لیکن ایسے میں جب علیکر میں ایک کاروائی ہوئی ہے دو بنگل دیشیوں کو یہاں پر پکڑا گیا ہے کیا ابھی تک جانچ میں خلاصے ہو پائے ہیں جی بلکل دیکھئے سچے میں اس میں پورے معاملے کو بتانا چاہوں گا لگاتار پرشلے کچھ دنوں سے جس طرح ایٹی ایس بغیرانے کئی جگہ روہنگیا لوگوں کو گرفتار کیا تو اس کو لے کر کے پولیس کی طرف سے کافی سکتی بڑھتی جا رہی تھی اسی کرم میں جب کل پولیس چیکنگ کر رہی تھی راتری میں تو راتری میں دو لوگ انہیں سندگ دوستہ میں دیکھی جس کے بعد انہوں نے انہوں سے ویسٹی طرف سے پوستاج کی تو اس میں ہی پتا چلا کہ یہ لگ بک 6 سے 7 سال پہلے جو ہے یہ کسی بیدیسی ایجنٹ کی جریعے بھارت میں داخل ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہاں لگاتار کئی دنوں سے فرجی آدار کارڈ بنا کر کے اور فرجی پیچان پتر بنا کر کے رہ رہی تھی جب پولیس نے ان سے سکتی سے پوستاج کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ گنگلہ دیس کے ہیں اور ہم لوگ کافی سمیہ سے یہاں پر رہ کر کے کام کر رہے ہیں اب لہٰہ جب پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجنے کی تیاری کر دی ہے کیونکہ ساتھ ہی پولیس کا یہ فکس ہے کہ آخر کاری ہے فرجی آدار کارڈ اور جن کی پیچان پتر بنی کہاں سے اور ایسے لوگوں کو چند ترکے ان کو بھی پکڑنے کا پریاز کری ہے سچے ریکارڈ میبر یہ دو بانگمہ دیشنوں کو پکڑا گیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اتنے پردیش میں کئی سارے ایسی جگہ پر ہوگی جہاں پر ایسے ہی شخص ویڈ پاسپوچ اور نقلی تمام دستابیزوں کے ساتھ یہاں پر لے رہے ہوگی لیکن کیا کوشش آپ پر ایک ہی جارے گی لیکن تار خاند چھوڑے ہوگے جا رہا ہے کہ یہ لوگ کسی بیدیسی ایجنٹ کے تھرور جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جس طرح عوید روپ سے بھرستے ہیں اس طرح سے بھارت میں داخل ہوئے لہٰذا اس چیز کو فوکس کر کے پرس مانگی چل لے گئے چونکہ علیگر میں اس سے پہلے بھی کئی لوگ رہو گیا ملے تھے اور جس کو لے کر کے ایٹیس نے گرپتاری بھی کی تھی تو لہٰذا پولیس کا طرح سے فوکس تھا اور یہاں پر ایک ویستیت ماترہ میں یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں اس میں ایک چیز نکل کر کے آئے ہیں یہ لوگ جو سلوٹر ہاؤس ہوتے ہیں کٹی گھر جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر اس طریقے سے پہچان چھبا کر کے رہتے ہیں اور اسی کو پولیس نے فوکس کرتے ہوئے لیے گرپتاری کی ہے سچے ٹھیک ہے بلکل اگر ہم بات کریں یہاں پر تو کہیں نہ کہیں ایسے تمام آروپ بھی لگائے جاتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں کراشنیتی کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن فیلال جب لغتار جوانچ ہو رہی اور آپ نے سکر بھی کیا کہ جوانچ ہو رہی تمام بڑے بڑے خلاصے ہو رہی ہیں آپ لغتار بنی رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی آشریش پہ جوڑے ہوئے ہیں آشریش پہ کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایسے تمام اور بھی لوگ ہوں گے جو اویر طریقے سے نقلی پاسپورٹ بنا کر نقلی دستاویس بنا کر یہاں پر رہ رہے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ اتر پردیش میں کس جگہ پر یا پھر کس طریقے سے آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں جی بلکو سچین جیسریگے سے کل اتر پریش ایٹی ایس نے بریلی سے بریلی ماریا میٹ فیکٹری سے دو لوگ کو اٹھایا تھا اور ان کے پاس پکتہ سبھوس ملے تھے کہ وہ بانگلہ دیشی ہیں اور کوٹ رچت دستاویجوں کے ساتھ انڈیا میں آئے تھے اور یہاں پر ان کو بریلی میں میٹ فیکٹری میں نوکری دلائے گئی تھی تو محمد نور جس کو ایٹی ایس نے 26 تاری کو اٹھایا تھا وہ اس پورے نیٹ بک کا بھارت میں سرگنا ہے اسی کی نشاندہی پر یہ لگتا گرفتاریاں چل رہی ہیں اور اس نے بتایا جو کال یہاں پر کالی میہ اور نور کو پکڑا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کو چار ازائے بانگلہ دیشی مدرہ دے کر انہوں نے اس کو اپنا فرجی آدھا کارڈ اور سم کارڈ دیا تھا لہٰہ جو آگے کھلاسے ہیں وہ اور بڑے ہونے کی امید ایک بڑا گینگ ہے جو پورے بھارت میں اس طرح سے میامار اور بانگلہ دیش سے مانب تذکری کرتا ہے مہلاؤں بچوں اور پروشوں کو یہاں پر نوکری دلانے کا بہانہ کرتے ہیں یہاں پر لے کے آتے ہیں اور یہاں پر پوری طرح سے بسانے کا کام کرتے ہیں جی سچین چلی ٹھیک ہے بلکل آشوش شاہب لغتر بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تمام اپڈیٹس ہم آپ سے آگے لیں گے مہش آپ کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے